سرور کبھوں کے مالک مولا کبھوں تجھے سرور کبھوں کے مالک مولا کبھوں تجھے پاہِ خلیم کا بھلے زیبہ کبھوں تجھے پاہِ خلیم کا بھلے زیبہ کبھوں تجھے سرور کبھوں کے مالک مولا کبھوں تجھے پاہِ خلیم کا بھلے زیبہ کبھوں تجھے پاہِ خلیم کا بھلے زیبہ کبھوں ان کے والد صاحب گئے تھے حج اور پیدل گئے پنجاب سے پیدل جب بدین منورہ پہنچے ہیں تو ان کے مرشد بھی وہاں آئے ہوئے تھے جب پتہ چلا کہ میرا مورید پیدل آیا ہے تو انہوں نے شفقت کے ساتھ بلایا کہا بیٹا آتو گئے ہو اب یہ لوگے سے وافسی کی کوئی ٹک 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 ٹ یہ کنہ تھا کہ انہوں نے رونہ شروع کہا حضور آپ کا حکم سلام پر لیکن فقیر کی یہی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پیدل جائے گا کہا حضور وجہ یہ ہے کہ راستے میں جب میں آ رہا تھا جہاں بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے پورا حضور کی زیارہ توئی تھی میرے حضور میں مشکل حل 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 حضور مجھے پیدل جائے دی آپ نے کہا بیٹھا پیس ہمیں پکڑ اور پیدل جائے آل آدھر سے پوچھو کیا کہا آل آدھر کم تجھے پیدل جسر نواز کر سو ہوا کم تجھے پیدل جسر برکوں کے مال کو مانا کہوں کم تجھے پیدل جسر برکوں کے مال کو مانا کہوں ایک ہے منور پر ایک ہے منور میرے حضور منور بھی ہے اور میرے حضور منور بھی ہے کب اس کو یوں پڑتے ہیں اللہ رہے تیرے جسمیں منور کتابشیں اچھانے جام مرمان جھونے تجھلا کہوں تجھے اے چانے جام مرمان جھونے تجھلا کہوں تجھے اے چانے جام تجھلا کہوں تجھے چاند پر دبا ہے چاند پر دبا ہے اور ہر پھول کے ساتھ جائے ہیں کنٹری بھی نہیں لیکن حضور میرے آلالہ آلالہ داً جس تو اس کو ایک خاص کیمکل ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے اس سے اس کو گیلا کرتا ہے ایک یہ چاند ہے ایک یہ کوئی ہے امام کہتے ہیں بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں بے خار قلبوں نے چمن آرہ رکھوں تجھے بے خار قلبوں نے چمن آرہ رکھوں ایک ہوتا ہے ملزم جس پر الزام آ جائے اصل میں اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ رائے جائے ملزم اصل پر تو ملزم ہونا چاہیے مجرم ہونا چاہیے لیکن اردو میں یہ ملزم اور مجرم ہی چلتا ہے ٹھیک ہے ملزم کیسے کہتے ہیں جس پر الزام ہو اور جب الزام ثابت ہو جائے لالت میں تو پھر وہ بن جاتا ہے مجرم اور پھر اس کو سزا دی جاتا ہے ایسی ہوتا ہے نا امام کہتے ہیں نا ملزم نہیں مجرم اب کرو کیا اپنے اپنے کام کی فرقسی کا پخشش کا ساما کرو شاہاں بہ یہاں تو وکیل کرتے ہیں نا جج کے ساتھ ہمارا معاملہ کیس چلا تا ہے ہمارے کام بناتا ہے وکیل کام بنانے والا ہے کارساز تو امام کہتے ہیں میں تو مجرم ہوں اب اپنی پخشش کا سامان کیسے کہ ہوں بڑا آسان ہے مجرم ہوں اپنے اپنے کام ساما کرو شاہاں کیسے یعنی شپیر روزے جزا کرو تجھے یعنی شپیر روزے جزا کرو تجھے تیرے تو اسفر عید تنعہی سے بریدی آپ کے عصاف ختم ہونے کے عب سے پاک ہے حضور آپ کے عصاف ختم نہیں عصاف بیان کرنے والا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا مخلوق میں وہ ختم ہوا جائے گا آپ کے عصاف ختم ہونے کے عب سے پاک ہے جب معاملہ ایسا ہے تو امام کہتے ہیں کہ تیرے تو عرب تنوہی سہبری ہیرانی بن گئی ہے نا ہیران ہو میرے شہد کیا کیا کبھوں تکھے چاہو میرے شہد کیا کیا کبھوں تکھے اس میں نہیں ہیرانی اس میں نہیں ہیرانی کہ کیا نہ کہوں تجھے ہے راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے کیا نہ کہوں تجھے وہ خدا نہیں پا خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے ہے راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے خدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا گئے وہ ہی جانے کہ کیا تم ہو بولا سانی وہ تم آقا نہیں سانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شام کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھر اُلٹا جو تم چاہو یہ شب دل ہو ابھی سرکار ہو جائے ہے راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے تمہارے فیض سے لاتھی مسال شمہ روشن ہو جو تو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے ہے راہو میرے شام اگرہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شام کیا کیا کہوں تجھے ملائے کہہ لے گی سب کچھ 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 سنا سامشی سنا سامشی کہ لے گی سب کچھ خاموشی بھی کیا زمان ہے کہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی کوئی مسئل نہیں او لڑنی چپ کر مہر علی اتھے جانے او لڑنی وہ کہتے ہیں چپ کر یہ اور میرے لیشا صاحب یہ اور میرے لیشا صاحب وہ کہتے ہیں چپ کر مہر علی اتھے جانے او لڑنی چپ ککوکی ہو رہے چپ آلامت کیسے ہوتے ہیں کہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ کہ میں کیا 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 کروں تجھے چپ چپ رہا ہے کہ میں کیا 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 کروں تجھے وہ کہتے ہیں چپ کر اتھے جانے او لڑنی لیکن امام چپ بھی ہو لے تو یہ کہ کر کے کیا کیا کروں تجھے چپ ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں کیا کیا کروں تجھے اے میرے رضا ہم نے مان لیا ناکھ ختم نہیں ہو سکتی اب اپنا کلام تو ختم کریں اپنا سخن کو ختم کریں امام کہتے ہیں جلو میرے سخن کی بات آ رہی ہے تو میں اس کو ایسے ختم کرتا ہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اس کو یوں پڑھ پڑھ بدا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا جس مسرے پہ ختم کیا ہے خدا کی قسم ایک انسان کے لیے ایک بندے کے لیے اس سے بڑی ناکھ کہنا ممکن نہیں وہ مسرہ ہے یہ کیا ہے ناکھ تو سنو خالق کا بندہ حلق کا آکھا کہوں تجھے خالق کا بندہ حلق کا آکھا ملک خاصے کی دنیا ہو ایسے تو ہر شئے اللہ کی ملک ہے لیکن حضور کیسی ملک خاص ملک ملک خاصے کی دنیا ہو ایسی ملک کے مانی کے ہر معصفہ ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو حقل عالم سے پراہ ہو ملک خاصے کی دنیا ہو ملک خاصے کی دنیا ہو جو عقل کو عاجز کرتے موجنا تو موجنا دکھانے والا وہ عقل میں کیسے آئے خالق کا آکھا خالق کا آکھا اب ہوں تجھے مجھرموں اپنے عبد کا سامق جدہ یعنی شفی روز جزا کا کہوں تجھے